سب بہت بہت شکریہ اپنے جازت ہی میں اس لئے ضروری سمجھا کہ دو مجھے پتہ ہے جب آپ نے شروع کیا تھا تو یہ انسیڈنٹس ہوئے تھے پچھلے دنوں میں اسیمبلی میں اس پہ سب میمبرز نے بڑی اچھی پوچٹیب بات کی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے اسے تھوڑا سی افسوس اس لئے ہوا جو ایشوز ہوئے ان کو میں نہیں ٹچ کروں گا کیا بات ہوئی لیکن اس کا جو بیسس تھی اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا اور جو میں افسوس کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال ہے کہ سندھ کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے اپوزیشن میں بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے کچھ دوست متحدہ قومی مومنٹ کے بیٹھے ہیں میرے نیک خیال ہے کہ کوئی بھی دوہزہ دو کی ٹائم کا ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے آنی کے مسئلے پہ سندھ کا عوام اور سندھ اسیمبلی ہمیشہ متحد رہے ہیں کبھی کوئی ڈفرنس نہیں آیا مجھے دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک کی جو اسیمبلی تھی بڑی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے آپ خواہی صاحب نہیں تھے اس وقت میرے خیال میں کلام قادر بیٹھے ہیں مکیش بیٹھے جو بھی ہیں بہت سخت مسئلے ہوتے تھے لیکن پانی کے مسئلے پہ ہم نے جوائنٹ ریزولیشنز یہاں پہ گریٹر تھلکنال کے خلاف پاس کی تھی اور جب میں نے اس دن اس پانی کے مسئلے پہ ایک فرکشن دیکھا اسیمبلی کے اندر تو مجھے دلی صدمہ ہوا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اسی لئے میں نے سوچا کہ میں ادھر آ جاؤں اور ایک سٹیٹمنٹ دوں میں تھوڑا سا سا ٹائم لوں گا شاید مجھے دس پنڈہ منٹ لگ جائیں یہ پوری بات کرتے ہوئے میں ریکویسٹ ہی کہوں گا کہ حرام سے سنیں میں کوئی کرٹیسزم جو کس بات پہ نہیں کروں گا میں اپنا سندھ کا کیس پانی کا اپنے کالیگز اپنے اسیمبلی میمبرز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ جیسے ہمیشہ ہوا اور یہ پارٹیشن سے پہلے پارٹیشن کے بعد تب ہی بھی پانی کے مسئلے پہ سندھ کے اندر ہماری دہی اور شہری جماعتوں کی بھی باتیں ہوتے نہیں لیکن پانی کے مسئلے پہ کبھی بھی جھگ رہے نہیں ہو بہت 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 بات ہے کہ سب نے ریکنسائل کیا اور سب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں کچھ پولنا چاہتا ہے سب میں پہلے بھی میں نے کیا میں ایک بار پھر اکنالیج کروں گا یہ ایسے میں by training by studies by profession I'm a civil engineer تو بہت یہ چھوک اور issues میں تھا جب میں 2002 میں assembly member بنا اس سے پہلے مجھے بھی کوئی خاص یہ پانی کے مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اسی وقت پانی کی shortage جو میں ذکر بھی کروں گا 2003 کی جب بات ہوئی کوئی interest پیدا ہوا ہے کہ بھئی یہ پتہ کرے کیا ہے اور میں پہلے بھی ہمیشہ اکنالیج کرتا رہا ہوں اور میں جب بھی پانی کے بارے میں بولتا ہوں اکنالیج کرتا ہوں میں تین ہمارے بزرگ جن میں سے دو دیت ہو گئی ہے میں ان تینوں کا ضرور نام لینا چاہوں گا اور جو کچھ میں کہوں گا اگر صحیح ہے تو وہ ان کی وجہ سے اگر میں کوئی خلقی کروں گا تو وہ میری اپنی خلقی ہے اینجی عباسی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے وہ حیات ہیں وہ بروم سردار مغل صاحب اور بروم خاضی صاحب یہ تین لوگ تھے دو ہزار دو کے انڈ میں دو ہزار تین میں ہم کچھ اسیمبلی ممبران تھے ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کہیں سنا تھا ہم نے کہا یہ ہمیں تھوڑا سے بتائیں میرے اپنے پاس رسنل لائیوری میں اور میں اپنے کر کروں گا اس پانی کے ایشو کے اوپر مجھے جو کچھ ڈاکیمنٹ ملے ہیں نا میں نے جمع کرتا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ ان کو پاس ہوں ان لوگوں نے مجھے پاس ہون کیے تھے ان تینوں نے جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی میں ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ میں اسے ممبر جا کے بیٹھتا تھا مجھے نہیں ملی زیادہ چیزیں انفرچنیٹلی وہ ایک مال تھا لیکن بعد میں وہ ساری ڈاکیمنٹ آتی ہیں اور میں آج یہ کہوں گا جو ڈاکیمنٹ کا میں آج ذکر کر رہا ہوں اگر کسی ممبر کو چاہیے کاپی میں خوش ہوں گا میں خوش ہوں گی دینے میں وہ ڈاکیمنٹ ساتھ کو تاکہ ایک چیز پہ تجلے سر ہسٹوریک ایشو ہے دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پانی کا جہاں بھی گزر ہے اپر آئیپیرین اور لوہ آئیپیرین کے درمیان ایک مسئلہ ہوتا ہے سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے سرسب و شہدہ آپ تھی اس سرزمین پہ دریائے سندھ کا پانی اور پنجاب یعنی پانچ دریاؤں والا جو صوبہ ہے اس کا پانی سارا آتا تھا یہ کوئی بھی کنالز کے اوپر کوئی ڈیویشن ورکس نہیں تھے کوئی براجز نہیں تھی ایک نیچرل سسٹم تھا جب پانی چڑھتا تھا تو آپ کے نیچرل اننڈیشن کنالز تھے یہ نارا کنال جو بھی بڑا ڈیزائن کنال ہے یا آپ کے حضرباد کے جو کنالز ہیں یہ سارے نیچرل اننڈیشن کنالز تھے پانی چڑھتا تھا کوئی براج بھی تھی ان کو روکنے کے لئے اور یہ پانی ان کنالز میں جایا کرتا تھا اور آبادی ہوتی تھی پلٹز آتی تھی ان سے تباہیاں ہوتی تھی ایک جو طریقہ کار تھا جو ہوا تھا mid 1800s میں actually all this started in 1859 کہ دریاؤں کو روکنے کا کام شروع ہوا اور خاص طور پر یہ اپر ریج میں جو اس وقت ہندوستان میں ہمارا پنجاب ہے اور ویسٹن پنجاب 1859 سے انہوں نے یہ کچھ ورکس کرنی شروع کیے سینٹرل باری دوب کنال راوی پہ کنالز بنائے چناب پہ کنالز بنائے اور پھر کئی پروجیٹ سے میں ساری ڈیٹیل لوں گا تو میں درست ہوں کہ یہ 1859 سے 1920 تک یہ سلسلہ جاری رہا نئے نئے بلوکیجز دریاؤں کے اوپر ڈالے گئے اور سندھ کا پانی کم ہوتا چلا گیا اس وقت واقعی ایک جیسے ابھی ایک استراب ہے لوگوں میں یہ بات کوئی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اننڈیشن کنالز ہوک رہے ہیں آپ کا پانی جو ہے آپ اوپر روک دیتے ہیں جو نیچرل ہماری ایرگیشن تھی وہ ختم ہو رہی ہے اس وقت انگریزوں نے 1920s میں چکھر براج پروجیکٹ بنایا 1932 میں وہ کمپلیٹ ہوا اور اسی وقت پھر وہ کئی کمیشنز بنے جب یہ مسئلہ شروع ہوا سارا ایک آپ کو اور بات بتا دوں میں گریٹر تھل کنال جاکہ آپ بنائے ہیں انفرچنٹلی 2000s میں بنائے نہیں تو یہ 1918 میں پہلی بار شروع ہوا تھا اور انگریز نے اس کو بند کر آیا تھا کہ جی یہ سندھ کا پانی لے جائے گا میں اور بھی کچھ باتیں بتاؤں گا this is not this is not between سندھ and پنجاب it is for the economic survival of our people جس کی میں بات کر رہا ہوں آج تب سے تین چار بار کچھ رہے ہیں لیکن ultimately ایک ڈکٹیٹر کے زمان میں unfortunately وہ کنال بن گیا اور complete ہوا صرف سکھر براج بنا اس کے بعد بھی ہمیں problems تھے تو اس وقت پہلے جیسے میں بنائے ایک نام ابھی بھی جیگر صحیح یاد ہے ایک انڈرسن کمیشن پہلے بنا ایک راو کمیشن بنا انیس سو پیٹالیس میں انڈیپینڈنٹ سے پہلے ایک اگریمنٹ دونوں صبحوں کے درمیان اس لئے مسئلہ ہوتا رہتا تھا اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جس کو شوق ہے سکھر براج میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی لائبری ہے ادھر چلے جائیں ادھر جا کے بیٹھیں آپ کو پورا دن آپ کئی دن بیٹھ سکتے ہیں ادھر وہ جو 1945 کا سندھ پنجاب اگریمنٹ تھا وہ راو کمیشن کی تحت اس کی ہوئی تھی ساری ڈیلیبریشن اس کا اگر آپ دیکھیں گے اس میں سندھ کو رپریزنٹ کر رہا تھا چیف انجینئر سندھ اور پنجاب کو رپریزنٹ کر رہا تھا چیف انجینئر پنجاب نام مجھے یاد نہیں اس وقت ان کے لیکن دونوں بریٹیشرز تھے گورے تھے اور اگر آپ وہ پروسیڈنگز پڑھیں گے نا تو لگے گا کہ ایک سندھی ہے اور دوسرا پنجابی ہے اس لیے کہ ایکنومک سروائیبل کا مسئلہ ہے یہ اپنی دھرتی سے محبت کا مسئلہ ہے وہ اس وقت رپریزنٹ کر رہے تھے سندھ کو اور پنجاب کو it is not a political issue it is an economical issue it is a technical issue ہم نے خامہ کا اس کو politicize کر کے سب نے غراب کر دی اور باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا مجھے افسوس ہوا کہ پہلی بار ہوا ایک گھوڑے کو بھی پتا تھا کہ میں نے سندھ کی درتی کے ساتھ رویلٹی دکھانی ہے اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج میں ادھر آ کے بات کروں سب کو سمجھنا نہ سمجھنا obviously سب کی بات ہے یہ وہ سندھ پنجاب اگریمنٹ ہے 1945 کا جس کو چاہیے copies available ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اس اگریمنٹ میں اور یہ تھا proper کام یہ تقریبا چالیس پتہ نہیں ٹوٹل چالیس دونوں سائیڈ اچھے خاص سفے ہیں اس کے یہ اگریمنٹ بنا اس اگریمنٹ کے تحت جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی میں صرف سندھ اور پنجاب کی بات کروں گا پنجاب کو پانی دیا گیا 48.33 ملین اکر فٹ پورے سال میں یہ نمبر سلیز نوٹ بھی کل نہیں آپ کو دے بھی جمعہ اس لیے کہ یہ سٹوری بنایے گی پوری آج تک کی سٹوری بنایے گی اس وقت جب میں کھڑا ہوں اس اب کی سٹوری بتائے گی آپ کو یہ اور سندھ کو حصہ دیا گا 46.04 ملین اکر فٹ یعنی دو ملین اکر فٹ کم تھا پنجاب سے ہمارا حصہ آج سے 1945 میں 65 سال ایک اور 20 سال اور 85 سال 82 سال پہلے 55 سال ایک اور 74 سال پہلے یہ حصہ انہوں نے بنایا یہ اگریمنٹ اس پہ ابھی تک لکھا ہے آفٹ اگریمنٹ آفٹ اس لیے رہ گیا کہ اس کے ساتھ کچھ کام کرنے تھے تیکنیکل ورکس کرنے کرنے تھے جو کہ نہیں ان کی فنڈنگ کی اگریمنٹ نہیں ہوئی اس مجھے سے یہ درافٹی رہ گیا بہت تیکنیکلی this was the document this was being followed اور نیشنل اسیمبلی کے 1970 کے جو proceedings وہ بھی میرے پاس اس میں کاغذ نہیں وہ بھی میرے پاس ایک کاغذ available ہے کہ وابدہ جو کہ اس وقت responsible تھا پانی کی distribution کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1945 کا سندھ پنجاب agreement follow کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں 48.33 ایمی ایف پنجاب کا شہر تھا اور 46.04 ایمی ایف سندھ کا شہر تھا جو کہ 1945 کے agreement میں تھا 45 کی یہ بات ہے 47 میں ہمارا بلک آزاد ہوا اس وقت بھی جو ریک کلیف کمیشن تھا اس میں ایک arbitration کمیشن بھی بناتا انہوں نے کہا اس لیے کہ ہوا کیا تھا کہ خاص طور پر جو eastern ریورس تھے ہمارے ریاض ستلج اور راوی ان کے اور ایون جو چہلم کے headworks تھے یہ انڈین یہ borderline بنی تو انڈین سائٹ پہ آگے headworks تو arbitration کمیشن نے بہت صاف لفظوں میں سنٹنس کچھ اس ٹائپ کتھا exact words مجھے یاد نہیں کہ we hope that the demarcation of boundaries will not affect the supply of water unfortunately اہلی ایپریل انیس سو اٹھالیس یہ مسئلہ ایپریل میں شروع ہوتا ہے ہم سب کو انیس اٹھالیس ہندوستان نے جو سنٹرل باری دوب کنال تھا دیبال پور کنال تھے جن کے headworks انڈین سائٹ پہ اوپن کر حکومت پاکستان نے اس وقت پیسے بھی دیئے تھے ہندوستان کو پانی لینے کے لئے اس لئے ہماری زمین یں سو گئی پھر یہ نیگوسی شروع ہو ہوئی اور انڈس وارٹ ٹریٹی فائنلی انیس سو ساٹھ میں بنی سو اس کی بات جیسے ہمیشہ سندھ کے ساتھ ناجائزی ہوتی تھے اسی لئے ہم کہتے ہیں اور یہ انڈ ریکڑڈ انڈس وارٹ ٹریٹے میں پاکستانی سائیڈ میں ایک بھی سندھ کا انجینئر نہیں تھا دوہ رائپیرین ہم ہوگے پہلے ہندوستان پاکستان رائپیرین ہوگا ان تین ریورز کا خاص طور پہ انڈس کے کچھ ایڈ بلکس انڈس ادھر ہی سے گزر کے آتے دوہ رائپیرین کا پہلا رائٹ ہوتا ہمیشہ یہ جو پہلے بھی میں آپ کو بتائیں اتنے سارے پروجیکٹ بنے اس پہ ہمارا اطراز یہ ہی تھا کہ ہم رائپیرین ہیں سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ ہماری سپلائز کو کمی نہیں آئے گی انہوں نے نہیں معنی بات انڈرس وارٹ ٹریٹی میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ نہیں تھا اس میں کیا کیا گیا جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے تین دریاء بیچ دیئے راوی بیاس اور ستلج ان کا ٹوٹل پانی انڈیا کو ایلوکیٹ کر دیا گیا ویسٹن ریورز جس میں انڈرس جہلم اور چناب وہ پاکستان کو ایلوکیٹ کی اس میں کشمیر کا بھی حصہ تھا پھر بیچنے کا مقت تھا کہ پھر پیسے لئے گئے جی ریپلیسمنٹ ورکس جو ایسٹرن کنال گئے ہیں ان کے لئے ہمیں لنکس بنانے پڑیں گے اور مینلی یہ تھا مسئلہ کہ جہلم میں منگلہ ریزوائر بنائیں منگلہ ریزوائر سے آپ جو پانی آپ سٹور کر کے اور وہ جو لنک کنال سے آپ کے اور یہ میں چشمہ جہلم اور تانسہ پہنگن کی بات نہیں کر رہا ابھی جو جہلم سے لنک کرتے ہیں جو تین دریہ چلے گئے تھے چناب اور جہلم سسٹم کو ان سے کنیک کرتا ہے یہ اس میں تھا بعد میں اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں ٹریٹی کے اندر نہیں تھے یہ دولو کنال چشمہ جہلم اور تانسہ پہنج یہ بعد میں سندھ کو ہمیشہ دور رکھا گیا اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے کام کی دیموکرسی تھی نہیں اس ملک میں ہوتی تو یہ نہیں کی گئی ورلڈ بینک سے اور یہ دو کنال بھی کنسٹرکٹ کیے کہ تربیلہ بنا تھا کہ پانی اس لیے میں نے کیا شروع میں بتایا تھا یہ پانچ پنجاب کے ریورز اور اندرس ہمارا اندرس سب کا پانی سندھ میں آتا تھا جب تین ریورز نے پانی کم ہوا ان تین ریورز اس پہ پھر یہ دو کنال نہیں یہ دریہ ہے ہم سی جے سی جے بات تو سب کرتے ادھر آپ کو پتے سی جے کی کپیسٹی کیا ہے اب شاید آپ کو کسی کو پتاؤ بائیس ہزار کیوسک آپ کا جو روڑی کنال ہے ہمارا روڑی سب سے بڑے روڑی کنال کی کپیسٹی یارہ ہزار کیوسک ہسٹورک کنال ہے بات میں اس کو بڑھاتے کہ ہمیں آئیس ہزار کیوسک پی پی توسہ پجنت آرہ ہزار کیوسک چوٹیس ہزار کیوسک ڈائیورٹ کرنے کے لیے دو کنال بنائے گئے سندھ سندھ کے لوگوں نے میں نے کہا نا کہ پہلی بار ہوا ہے ان کنال پہ اور باقی ہمیشہ اوبجیکٹ کرتے رہے اور میں اس وقت پھر تھوڑا سی گریس کروں میں یہ میرے پاس سندھ کا کیس وضل ایک کمیشن میں موجود ہے آپ شیخ ساتھ ایک ایمن انجنئر تھے سندھ کے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بہت کلیرلی بتایا کہ آپ نے بنا تو دی ہے اور یہ ساری بات جو میں نے ابھی کہ یہ ٹریٹی میں موجود نہیں تھا بعد میں فنڈ اگریمنٹ میں ڈالا سبزدیا وہ پوچھتے ہیں بہاب شیخ سبزدیا how much water should be given to CJ اور NTP تو انہوں نے کہ سر I've already said that surplus water not required on the indus barrage barages اس وقت indus کی ہماری تین barages تھی گدو سکھر اور کوتھڑی کوتھ بھن گئی تھی 55 میں اور گدو اس کے بعد بھنی یہ تینوں barages تھی تو میں پر not required on the indus barages over and above their dermal requirements and if trimu panjnat and islam are not able to meet requirements from jaylam یعنی there is a surplus in the sin barrage on the indus and there is a shortage in jaylam اگر ادھر shortage نہیں تب بھی نہیں flow کر دا یہ پانی سمندر میں جانا ہے اس لئے سمندر کی requirement اس پہ میں آؤں گا بہت افسوس بہت سنا کہ یہ سمندر میں ضائع کر دیا سمندر میں ضائع نہیں کیا تا سمندر میں سمندر کی حالت دیکھیں کیا ہوگی اس ڈلٹے کی حالت دیکھیں یہ تھا کہ ہاں ہم پانی دیں اگر سپلس ہمارے پاس ہماری barrages کے requirement سے زیادہ ہے اور ادھر shortage ہے ہم اپنے بھائیوں کو پانی دیں گے لیکن ہم اپنے لوگوں کو پیاسا مار کے پانی نہیں دے سکتے اور آگے بھی اس میں ساری ہیں تو آگے چیرمن صاحب بھی کہتے ہیں کہ you mean transfer only if there shortages at Trimu Panjnat and there's surplus water in Indus تو پھر انہیں وہ ہی اس کو کیا کہ یہ ادھر بھائی سوچ سچ جیلم اور چناب یعنی جو Trimu اور Panjnat کے کنال ہیں اور ادھر ریسمن گرس کنٹرکت کنٹرکت بھی tributary zone یعنی جو جو پہلے ریسمن گرسمن جو جیلم سے اور چناب سے پانی لے جا رہے تھے رابی سرطلج اور بیاس کے اریا میں دی اسی وقت 1971 دیسمبر میں پھر ہمارا ملک ٹوٹا پہلے تو اوزاد ہوئی تھے اور شہید ظلفقار علی بھٹو کی حکومت آئی اور پہلے سال ایک مسئلہ ہو گیا کہ چشمہ جیلم کنال اس وقت تیار ہوا تھا میں نے کہا نا سیونٹی کے قریب تو پنجاب نے کہا کہ ہمیں یہ بہانہ ہے اس لیے یہ یہ all documented ہمیں پانی نہیں چاہیے ہمیں صرف بہانے دیں اس میں پانی تھوڑا سے اس کو ویٹ نہیں کیا گیا تو اس میں سے یہ اروڈ ہو جائے گا اور مٹی ساری ہوا میں اڑ جائے گی یہ تو ہمیں اس کو ویٹ کرنے کے لیے یہ پانی پانی دیا جائے اور اس حال کے لیے صرف سیونٹی ٹو کے لیے ایک انٹرم اکورڈ بنا جس کو اس وقت کے سندھ گونرز نے سائن کیا ابھی چیف منسٹر نہیں تھے گونرز ہوتے تھے چیف اگزیکٹیو ہمارا آئین ابھی نہیں آئے تھا 1973 کا اور جو منسٹر فور پروvincial کو دنیشن تھے پیڈل کے انہوں نے اس کو ویٹنس کیا اور میں زیادہ ڈیٹیل ہونے یہ اس وجہ سے بسر بھی کہتا ہوں آخر میں it ended with it's a one page not very detailed document in the event of a request made by چیف منسٹر سندھ on the erratic behavior of river indus واقت shall immediately close چشمہ جیل لنگ کنال this is how it ended یہ جو تھا اور یہ allowed کیا کہ چلو جی اس وقت ہمارے پر surplus ہے ہم آپ صرف یہ تھوڑا سا اس کو ویٹ کرنے کے لئے کنال کوم پانی دے رہے ہیں لیکن جس وقت چیف منسٹر سندھ کہیں گے اس وقت جو ہے یہ بند ہو جائے گا immediately sorry پنجاب میں گورنر سندھ میں چیف منسٹر تھے اس وقت یہ ہوا یہ اپریل میں سائن ہوا اور اس کو وہ کرنے کے لئے اگست میں یعنی اگست 72 میں سندھ کی طرف سے خط گیا کہ ہمیں پانی کا پروڑل ہو کنال بند کر دیں اور انہیں بند کر دیا یہ خط وہ میرے پاس موجود ہے زیادہ ڈیٹیل ہے پانی کی فلوز کم ہو گئی ہیں بہت سپسپک یہ انڈسٹینڈی اور کنال بند ہوا اگلے سال انہوں نے کہا پچھلے سال پھر ہمیں پانی دیا اس سال دوبارہ پانی دیں پانی دریاؤں میں زیادہ ہوتا تھا چیف منسٹر سندھ کا بڑا ڈیٹیل خط ہے میں صدا نہیں صرف اس میں کہہ دیتا ہوں کہ پھر ان پر پھلاؤ کیا پانی لیکن لکھا کیا تھا یہ پرابلمز آتے رہے ہیں کئی بار آئیں یہ چشمہ جہل ملک دلال کی بات ہوگی سندھ کے پانی پہ ہم جو کہتے ہیں ڈاکہ اس لیے کہ it's just a word you're stealing your water اور کیا لفظ استعمال کریں مجھے بتائیں وہ یہ کہ جی یہ سندھ پنجاب اگریمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ 48 ایم ایف پانی ملا سبھے پنجاب کو چیالی سے میں پانی ملا سبھے سندھ کو وہ چل رہا تھا پانی پہ جھگڑے ہوتے رہے 1991 میں کہا کہ ہم water record کرتے ہیں سب لوگ بیٹھے again پاکستان پیپلز پارٹی was in the opposition at that time ہم نے بہت چھو رنگامہ ڈالا تھا I was not obviously a member at that time but I remember I I was old enough to see what was happening and then obviously I got details اور یہ جو accord ہے ہمارا اس وقت یہ بنا چھالی سے اٹھالی سے میں 48.3 تھے جو بھی 0.76 جو بھی ہے total ہمارا شہر وہ کر دیا گیا 48.76 لیکن پنجاب کا شہر جو چھالی سے محف تھا سوری اٹھالی سے محف تھا 45 accord میں اس کو بڑھا کے 55.94 محف کر دیا جو بڑھا کے جب 18.59 سے میں نے آپ کو بتانے شروع کیا ہوا ہے پنجاب نور riparian کے اجازت کے بغیر projects بناتا چلا گیا اپنی requirements بناتا چلا گیا اور وہ projects بنا کے پھر ان پہ کہتے ہیں جی ہمارا رائٹ ہے اور ہم نے کہا کہ canvac accord ہمیں اس لیے acceptable نہیں ہے کہ جو بھی illegality تھیں irregularity تھیں ان سب کو legal اور regular کر دیا اسی canvac accord میں میں canvac accord پہ آجاتا تو canvac accord میں یہ آپ کئی پیارت ہوئے جس میں سیزنل اب ادھر بھی تھوڑا سا مجھے بتانا ہوگا سیزنل allocations دیوئی accord میں ہم agree کریں نہ کریں اب this is the document that we have to work with اور sindh باوجود اس کے اترازات تھے لیکن اب ٹھیک ہے یہ document ہے چار chief ministers نے sign کیا council of common interest نے اسے approve کیا اب یہی ایک document ہے اب میں نہیں جا سکتا کہ مجھے 45 کی سندh Punjab agreement واپس لاکے دو اس کے اندر para 2 کے اندر اب ہوتا کیا کہ ایک allocation کر دی یہ جی پنجاب کی جیسے میں بتایا 55.94 سندh کی 48.76 million acre fit یہ allocation ایک volume ہے اس پورے سیزن میں آپ کنال کی withdrawals جو ہیں اگر پانی اتنا موجود ہے تو آپ کو اس شیئر سے یہ پانی ملے گا پھر پانی ایک ساتھ تو نہیں آتا یہ سارا volume نہیں آتا یہ ہر second پانی آتا ہے پانی measure بھی qsex میں کرتے نا cubic fit per second تو اس کا طریقے کار انہوں اور 14 b میں لکھا دکھا گیا کہ جو 77 سے لے 82 تک استعمال کیا ہے پانی اور there was valid reason جو technical تھا 77 میں تربیلا ڈیم بن کے ہتم گواتا تو انہوں نے کہا اس وقت کی جو uses ہیں چار صبحوں کی ان کو base بنائے جائے اور اس کو pro rate adjust کیا جائے ان کی seasonal allocation سے یعنی for example اگر سند کی میں ایسی number لے رہا ہوں کہ ہم نے 48 round off کر لیتے ہیں سند کی usage جو تھی نہیں بہت زیادہ تھی اس سے لیکن 24 امی اف تھی 24 سے اور اس میں نارا کنال کی جو تھی allocation وہ امی اف ایسی میں numbers لے رہا ہوں 24 سے جب 48 ہو اور سوپوں سے کہا گیا اس کے باد ایک CEC کی میٹنگ ہوئی CEC کی میٹنگ میں یہ decision میں تھا کہ جی the four provincial government should work out the system wise allocation of 10 daily basis by the end of March the allocation so worked out should be treated as ex post facto part of the agreement reproduced in decision one وہ March میں تو نہیں ہوا جا 16 September 1991 کو CCI کی میٹنگ ہوئی اس CCI کی میٹنگ 16 September 1991 والی میٹنگ میں work out کر کے آئے وہی جیسے میں نے basis بتایا نا 77 سے 82 لیا اس کو pro rate کر دیا سب کے shares بڑھ گئے shares بڑھے پانی جتنا آتا ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر shortages ہوں تو پروریٹا آپ اسی طریقے سے شیئر کریں گے پانی تو مطلب یہ کہہ دینا کہ 114 پانی آتا ہی نہیں 114 پانی کبھی بھی نہیں آیا لیکن آپ نے کہا نا کہ سو پی 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 صد آپ کا 40 پی صد آپ کا اگر 80 پرسنٹ اس کا پانی آتا تو 80 80% دولوں کو ملے گا انہوں نے پنجاب نے کہا پہلی بار اور یہ جو منٹس ہیں اس کے کانوے والی میٹنگ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کامپریانسیو ڈاکیمنٹ ہے اس کو الگ الگ کر کے آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے صرف 10 ڈیلی اس کو یہ جو ڈیسٹریبیوشن ہے اور کہتے ہیں دیورنگ دی کریٹیکل پیر اگرپیان اعلی خریف اینی انکریز ایک سینگ لیل وہ کہتے ہیں بیسکل میں پڑھتا ہوں انہوں نے بیسکل یہ کہا جی جو سیونٹی 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 ٹیٹی ٹو جس کو ہسٹوریکل یوزر کا نام دیا وہ ہمارے آپ اشور کریں جب تک آپ سٹوریجز نہ بنالیں کہ انہوں نے پنجاب نے پہلی بار یہ کہا سن نے اس کو اپوز کہا کہ سٹوریجز کا کہیں ایسا ذکر نہیں ہے لیکن اس کی بھی اور جو ہے یہ ٹین ڈیلی جو بنائیں کو آپ ڈاکٹیمنٹ کا حصہ کریں ای پی کے اس وقت نڈی 10 ڈیلی کی اور بلکستان نے بھی اور فیصلہ ہوا کانسل اکومن انٹریس اوثرائز 10 ڈیلی سیزنل سسٹم وائز اجسٹڈ الوکیشن پروائیڈ بائی دو پروانس اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور پورے اکارڈ میں بھی لگی ہوئی ہیں یہ 10 ڈیلی آگئی اس کے بار جو 77 سے 82 یعنی اسٹورک یوزرز وہ ختم ہوگی بات یہ 91 اکارڈ میں پنجاب نے پہلی بار کوشش کی جو فیصلہ تھا اکارڈ مجھے پسند ہو یا نہ ہو لیکن جو اکارڈ میں لکھا ہے وہ یہی فیصلہ CCI نے اپروب کیا اور یہ فیصلہ ہو گیا یہ نام 94 میں کافی پیپل پارٹی گورنمنٹ تھی کافی لوگ اس پہ ہمیں اتراز ڈالتے ہیں کچھ پرانے لوگ بیٹے ہوں گے چرانوے کا اکارڈ اور پھر کرنے شروع کرتے ہیں یہ بھی سارے ڈاکیمنٹ پہجو تھے 94 میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی میٹنگ ہوئی دو میں 19 94 میں اس کے منٹس جب ایشو ایک ڈیسیشن میں لگ دیا انہوں نے اور 11 میں کو یہ انہوں نے منٹس ایشو کیے اور تاجی shortages between سندھ اور پنجاب will be shared according to historic uses جو کے beating میں decide نہیں ہوا تھا immediately سندھ کے جو میمبر ارسا تھے again میری ان سے بولا کاد نہیں ہوئی میں نے سنا بہت ہی اپنے چوبے کا درد رکھنے والے عبد الرسول میمن صاحب برہوم اور جو میں باقی تین ازنات کے سرکے تو ہمیشہ ان کی تعریف کرتے تھے انہوں نے اگلے دن یارہ تعریف کو منٹس شروع ہوتے اور انہوں نے خیر یہ زیادہ ڈیٹیل چھوڑے میں یہ پڑھتا ہوں کہتے ہیں there was no consensus that shortages between Sin and Punjab would be shared according to historic uses i vehemently opposed this view on behalf of Sin the representative of Sin never opposed my view i even maintained that this was a violation of the accord and minister Watten Power assured that accord would not be violated اور آگے انہوں نے بیسکلی کہا کہ یہ غلط ہے Sin کے irrigation secretary نے اس کے دو دن بعد ایک telegram بھیجا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور Water Power Ministry نے سیدھا سیدھا اس کو ویڈراغ کیا اور کہا کہ the Interim Provincial Ministerial Committee on Water is of an advisory nature and without any نہیں استعمال ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوئے اور یہ record پہ یہ اس زمانے کے بھی irrigation department کے پاس سارے records data موجود ہے کوئی بھی جا کے check کر سکتا ہے unfortunately 99 میں ایک dictator صاحب آگے تھے اور اس زمانے میں عرصہ نے پانی کے shortage ہوئی اور historic uses پر distribute کرنا شروع کر دیا کہ وہ historic uses پر distribute کرنا شروع کر دیا تو عرصہ کے اس وقت چیئے من ابھی بھی موجود ہیں ایس 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 ان کے سگنیچر کے ساتھ موجود ہے انہوں نے لاؤ دپارٹمنٹ کو لکھل کہ بھئی یہ انٹرپریٹ کر کے دو ہمیں کہ دو ڈیوز ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ system wise allocation will be worked out separately on 10 daily basis اور دوسرا کہتا ہے کہ 77 سے 82 والے historic uses سے distribute کرنا ہے تو آپ ہمیں opinion دے دیں اپنا کی کیا درست ہے اقوڈ کے تحت اور law department نے اس پہ ان کو دیا opinion کے as for plain interpretation of clause 14 of the accord the 10 daily users having become part and parcel of the accord shall be adjusted pro rata for sharing shortages any interpretation of sharing shortages on the basis of historic use shall be a violation of the concurrent accord law division کا خط 16 October 2000 کا خط ہے دونوں نے لکھا اور یہ چیز اس وقت پھر ختم ہوئی اور اس وقت امیریٹلی عرصہ کی جو چیرمن تھے اور چیف اگزیکٹیو دفتر سے بھی جنرل مشرف کے دفتر سے بھی خط نکلا کہ جی historic news نہیں استعمال ہو سکتے انہوں نے لکھا جی اور عرصہ نے بھی ایک خط دال دیا کہ نور محمد بلوج صاحب چیرمن عرصہ تھے اس وقت ان کا 12 نومیمبر 2000 کا خط ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ historical تمام نہیں ہونے انفورچنٹلی پھر 2003 میں جب میں نے کہا پہلی بار مجھے پانی کے شورٹیج ہوئی تو نیا سسٹم لے آئے کہتے یہ پانی تو کبھی بھی نہیں ہوگا 114 نہیں ہوتا میں نے یہ بھول گیا بتانا آپ کو کہ کہا گیا کہ ڈیم جب تک نہیں بنیں گے تب تک پانی نہیں آئے گا یہ کہتے نا ہم سنتے رہتے ہیں جب تک ڈیم نہیں بنا ہوگی پانی نہیں آئے گا ڈیم کا ذکر 1991 کے accord میں اس کا clause 6 ہے میں پڑھ دیتا ہوں the need of storages wherever feasible پہلے لفظ دیویلپمنٹ یہ فیوچر کے لئے جو ہماری اس وقت water accord میں اس سے ڈیم کا کوئی واسطہ نہیں اسی وجہ سے سپٹیمبر 1991 کے میٹنگ میں سی سی آئے نے اس کو رہت کیا تھا پنجاد کے اس بات کو آج تک میں سن رہا ہوں اور کئی بار میں جا کے اس پر کونٹیس کر دوہزار تین میں انہوں نے پھر سسٹم شروع کیا یہ دوہزار تین سے لے کے ہم نے بہت چھو رنگامہ ڈالا اسمبلی میں بات کی اور ہم سب ساتھ تھے اور میں بھول کیا جتوئی صاحب وز اکالی جتوئی صاحب وز اکالی گی نیو ریزولیوشن دی تھی لیڈر تو دونوں سائیڈ سے جوائنٹ ریزولیوشن موو کی تھی عارف کان وز ممبر ات تائم اور ام شور ام 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 سپور ام ام سپور ام ام ممبر لائلٹی ہے سوبے کے ساتھ انگریز کو بھی لائلٹی تھی جس مٹی سے کھارا تھا جس دھرتی سے وہ کھارا تھا اب سر بہت امی بات ہوگی میں تھوڑے جلدی کوش کرتا ہوں شورٹ کر کے ختم کروں یہ پھر سے شروعہ پھر دوہزار دس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میں اس وقت تریگیشن منسٹر تھا اور وہ بھی یادوں کا چشمہ جہلم انہوں نے کھول دیا تھا اور یہ پھر انٹرمیٹنٹلی یہ پروبلمز ہوتے رہے لیٹلی دوہزار میں یہ سارا شورٹ کر کے چلا جاؤں گا اور میں یہ آپ کو کیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دوہزار آٹھ سے لے دوہزار تیرہ تک جب بھی ارسا نے ہسٹورک یوزز کے اوپر کوشش کی ہند حکومت نے بھرپور مزائمت کی اور اگر دو چار دن تک انہوں نے کوئی فیصلے کی تو ان کو ریورس کرنے پڑے سارے انہوں نے کھولنے کا فیصلہ کیا میں نے اس وقت چیف منسٹر بلوچستان اور چیف منسٹر کے پی کے میں ارگیشن منسٹر تھا میں نے ان دونوں سے بات کی ان دونوں کے ارگیشن منسٹر سے بات کی انہوں نے جب وہ سارا دیکھا تو انہوں نے انسٹرکٹ کیا اپنے میمبران کو کہ آپ اس کو سندھ کی موقع صحیح ہے اور سندھ کا ساتھ دیں اور فور اس تو ون صرف پنجاب کے میمبر نے کہا اس کو کھلا رکھے ریسنٹ میننگ ٹو یئرز تھری یئرز سکو دو ہزار اٹھارہ میں میں سی سی آئی میں لے گیا یہ بات کہ جب مرضی آتی یہ تھری ٹیئر کا مزاگ شروع ہو جاتا ہے جب پانی کی شوڈی جاتی ہے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلہ جاتا ہے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں منصف اس لیے کہ آئین میں لکھا گیا ہے کہ منصف سی سی آئی ہے میں کوٹ نہیں جا سکتا دیکھو سی سی آئی میں میں لے گیا سی سی آئی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور سب نے مانا کہ یہ لیگل ایشو ہے تو اٹرنی جنرل صاحب اس کمیٹی کو ہیٹ کریں اٹرنی جنرل دوستہ یہ اس حکومت کے دوران بنی ہے انہی کہتا جنرل نے بنائی ہے میں کمیٹی میں سندھ کو رپریزنٹ کرنے کی آتا اور یہ 2019 کے کسی وقت میں رپورٹ نے دی تھی مجھے ڈیٹ اگزیکل آدمی اور اس کی کنکلوجن پیلا 37 38 وے اس کو میں صرف پڑھنا چاہ رہا ہوں بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کانسیس ٹی مکلتے ہیں یہ انبر منصور خان صاحب کی ہے دسمبر دوہزار انیس میں یہ پیش ہوئی تقریباً سب اگری کر رہے تھے پنجاب نے ہمیں اس پر اتراز ہیں اتراز تو ہونا ہے نا اور اتراز کیوں ہونا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈیفرنس ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پیرا ایک آکارڈ کی تحت اگر ڈسٹیبیوشن ہو یا ہو ڈسٹیبیوشن ایس پر ہسٹورک یوز فرق کیا ہے مطلب باتیں ہم سب کرتے ہیں تینا انیس سو نیواننے سے لے کے آج تک جو پچھلے سیزن ختم ہوا ہے ربی کا اس وقت تک ہمیں 27.67 ملین اکر فٹ پانی کم ملائے یعنی اگر اکارڈ میں یہ پانی آویلبل ہوتا ہے جو آویلبل ہے اگر اکارڈ کے تحت ڈسٹیبیوشن ہوتا تو ہمیں 27.67 ایم ایف پانی زیادہ ملنا چاہیے تھا جو ہمیں ملائے ہمیں اتنا کم ملائے پنجاب کو 33.18 ایم ایف زیادہ ملائے ایپی کے کو 3.83 ایم ایف زیادہ ملائے اور بلوچستان کو 9.34 ایم ایف دونوں ٹیل کے پروونس دونوں لوہ رائپیریانز دونوں کے ساتھ چلو 9.3 ایم ایف زیادہ ملائے اب جی میں نہیں کہہ رہا اگر یہ پنجاب کے شخص میں نام نہیں لوں گا پورا اچھا نہیں لگتا ہے پوچھ لیں کہ بتا دوں گا انہوں نے کہا جو کہتے ہیں جی پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے اس میں بھی میں آتا ہوں اگر انہوں نے اس کانٹیکس میں بتایا اور انہوں نے کہے کہ ایک ایم ایف پانی کی قیمت کیا ہے میں نے کوئی حساب نہیں لگا ہے اور اس لئے ایک ایم ایف پانی کا مطلب ہے اس سے آپ کچھ آبادی کریں گے اس سے کندم پیدا ہوگی کورٹن پیدا ہوگی شگر کین پیدا ہوگی ویشنبلز لگائیں گے پوچھٹز لگائیں گے تو انہوں نے اپنی جو کی ہے کیلکلیشن کہ علانہ صاحب told the committee that 1 million acre fit water on average irrigated 4 million acres and the economic value of 1 ایم ایف water was estimated at dollar 1 billion 27 ایم ایف کم 27 ارب dollar کا نقصان ان کو آج کی position ابھی منسٹر صاحب نے مجھے دی میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ یہ جو مہینہ ہے نا میہ کا 10 ڈیلیز ہوتی نا 1st to 10 رجیم ہے اگر اکا 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 ڈ بڑھیں گے نا 1st to 10 جو میہ ہوگا اس میں سندھ کا شیئر 51 700 Q6 اگر اگر ایم ریمیمبر کریکٹ لی اور سیکنڈ ٹین ڈیلی میں 62 100 Q6 ہے تو اس طرح سے یہ ہر 10 دن کے شیئر سندھ پنجاب کے براجز پر دی ہوتے میہ کے 20 دن میں جو 20 دن ہوگے complete سندھ نے 37 فیصد شورٹیج لیا قوڑ کے حساب سے اور پنجاب نے 17 فیصد آج کا جو مجھے بتایا ہے منسٹر صاحب میں دیا ہے سندھ 38 فیصد شورٹیج لے رہے 38.82 اور پنجاب 6.27 فیصد وہ یہ بھی نمبرز ہیں وہ 1 to 20 والے تو عرصہ کے نمبرز ہیں میرے نمبرز نہیں ہیں عرصہ کے نمبرز ہیں تو یہ ہمیں نقصان ہو رہے ہیں آخری چیز پیس ایدھر بات ہو رہی ہے کہ جی داؤن سٹریم پانی جو ہے وہ جا رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے یہی اکورڈ ہے آپ کا 1991 اکورڈ میں نے آپ کو کتاب دکھائی تھی نا 45 اکورڈ کی یہ 91 اکورڈ ہے چار سن سن کہ چار سن 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 اس کے ساتھ آٹھ سن ڈیلیز آٹھ سن ڈیلیز کے آٹھ اور آٹھ کر دیں خیر اس کے اندر ہا پیارہ سن اس کا ہے اکورڈ کا the need for certain minimum escapage to see below quarter to check see intrusion was recognized سب نہیں recognize کی اب کہ نہیں یہ پیسٹ ہو رہے ہے اس اسمبلی سے پہلی بار آواز آئی کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے بہت دلی دکھوہ رہا ہے وقت سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سندھ ہیل تیو دی آپ تم لیبر روز 10 امی امی ہم نے کہا دس امی پانی کم اس کم جانا چاہیے سال بلو کوٹری تاکہ سی انکلیشن نہ ہو ہمارے ڈیلٹا آباد رہے ہمارے ڈیلٹا کی ایکو سسٹم ٹھیک سلائش ہائر فگر یعنی دس سے کم بھی کسی نے کسی نے دس سے بھی سی آتا سندھ کا موقع فدر تا کی آکارڈ کو وائلیٹ کرتے اور یہ بات کئی بار اس پہ جھگڑا ہوتا رہا پھر ایک فیڈل گورنمنٹ نے ایک انٹرنیشنل پینل اف ایکسپورٹ بنائے اور ان کی رپورٹ اس کی صرف یہ دو سفر میں لائے ہوں جہاں پہ جو کام کے ہیں اس کے اندر انہوں نے بتائے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہمارے تو خیال دس انہوں نے جو فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا فیصلہ ہو جائے تو بات ختم ہو انہوں نے کہا کہ سال کے تین سو پیسٹ دن روزانہ پانچ ہزار کیو سکھ ڈانن سٹریم کوٹلی جانا ہی جانا چاہئے اگر اس کو آپ ایم ای ایف میں کنورٹ کریں گے تو یہ 3.6 ملین اکر فیڈ بنتا ہے کہ پانچ ہزار کیو سکھ ہر وقت جائے اس وقت بند ہے کچھ نہیں جا اگر کسی نے جا کے دیکھنا ہے تو جا کے دیکھ لیں میں کل چھرک ملاقاتیار بریج کے اوپر سے گزراتا پرسوں میں نے دیکھی رہا آپ لوگ آتے ہوں گے روز حالت دیکھ ہوں گے ادھر ادھر بیٹھے انہوں دیکھے ہوگی کوٹھری براج کی حالت کی کیا ہے یہ کہتی ہے پانچ ہزار کیوسک یعنی ہر سیکنڈ میں پانچ ہزار کیوسک جانا چاہیے ہر سیکنڈ میں پانچ ہزار کیوبک فٹ اور اس کے لابہ کہتے ہیں کہ ایک پانچ سال کے پیریڈ میں پچیس امی پانی اور جانا چاہیے اور ہی لکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ فلڈ کے سال میں زیادہ پانی نیچے چلا جاتا ہے تو کہتے چلے کمپنسیٹ کر لو پورٹل ایوریج ڈاؤن سٹریم کوٹری ان کی بھی بات تھی پانی جانا چاہیے اتنا جا رہا ہے کہ میرے پاس پوری نمبر موجود ہیں میں بہت لمبی بات میں نے ریسی کر لیش اس کو کسی اور دن کے لیے رکھ دوں گا اس کو ڈسکرس کرنے کے لیے اگر کوئی اور ڈیم انڈس پہ بنتا ہے ہمارے پاس وہ بھی ٹائم ہے چانک بند کرنا پڑتا ہے وہ جو پانی نکل جاتا ہے وہ آدھوائیس کوئی پانی آویلبل میں ہوتا ہے 0.2 ایمی پانی جو ہم کہتے نا 8.6 10 ایمی کم سے کم ہے اور کئی سال اگر کوئی بڑا ڈیم بن جاتا آپ حساب لگا لیں آپ کے پاس پانی سے بھریں گے نا ڈیم آویل سے نہیں بھریں گے پانی تو جو اند میں جاتا ہے ڈاؤن سٹریم جو سرپلس تو ہی ہے لیکن جو آپ سرپلس کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بڑا ڈیم تو بنا لیں گے اس ڈیم کو آپ 50% بھی بھر نہیں سکیں گے یعنی 50% ایک سال تو بھر لیں گے فلٹ آگیا بھر دیا آپ نے اگلے پانچ سال ڈاؤٹ ہوا وہ ڈیم خالی رہے گا کیا کوئی فیزیبل پروجیٹ ہو سکتا ہے کہ جو 10 سال میں صرف دو سال چلے اور یہ یہ ہمارا کیس ہے یہ ہی ہم بولتے ہیں اور کو پڑا سال جو مجھے نولیج ہے بتاؤ یہ جو سارے documents ہیں میں welcome کرتا ہوں جس کو چاہیے اس سے بہت زیادہ مواد موجود ہے میرے پاس irrigation department آپ آئیں you be our voice you be the voice of the people of sin they have elected you for that they have not elected you to criticize the poor people who are dying because of thirst right now so again میں نے کہا کہ یہ جذبات جو میں نے بتایا گورا بھی جذبات رکھتا میں تو پھر بھی سووے کا مٹی سے پیدا میں میں واپس جانا اور اس مٹی کا ہوں کیوں نہیں مجھے جذبات آئیں گے اور میں اگر آپ لوگ کہیں گے اس پہ سلے کہ ابھی تو میں نے کوئی آئیں گے میں بات کی ہے اس پہ آپ کے جو سوالات ہیں آپ ہم سے پوچھیں اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی اچھی سجیشن آپ دیں آپ جس دن کہیں میں خود ارگیشن منسٹر اور میں خود آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم ارگیشن کے لوگ پٹھائیں گے اور ہم جو ہے اس پہ بات کریں گے تو یہ میرا صرف مقصد تھا ایک اور چیز بھی تھی شکار پور ایشو پہ میں کافی پولیوں اور کافی ہیں میں منڈے کو آکے شکار پور کے ایشو پہ آپ کو یا رون آرڈر پہ ایک سٹیٹمن دے دوں گا تاکہ ساری باتیں ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے ہم ہم ہندوستان کے ساتھ بھی پورٹر ٹریٹی پہ بات کر رہے تھے نا ہم پنجاب کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں ہم بلوستان کے لوگوں خیر خواہ ہیں ہم صرف ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ انصاف سے جس کا جو حصہ ہے وہ ہم ایک کترہ پانی نہیں چاہیے زیادہ اس بات اسی لئے آتے میں ایک ایک نالیج سینٹیمنٹ سینٹیمنٹ پیپل پنجاب میں نہیں آتے آتے ہم آتے ہم میں ان سے کہتا ہوں آپ نہیں اپنے حق کا پانی اپنے حق سے زیادہ کی بات نہ کریں اور figures کو کنکوٹ کر کے پڑے بڑے figures آتے ہیں بھی مجھے بتائے کہ ادھر اتنے losses ہیں میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں میں تین پرائی منسٹس کے سامنے میں نے یہ پانی کی باتیں کی ہیں اور ہر وقت میں کنونس کر کے اٹھاؤ ہاں فیصلہ وہ نہیں کرتے وہ ان کی بات ہے اور مجھے کنونس کرنے کے لئے میرے کمال نہیں یہ حق ہے ہمارا یہ صوبے کے لوگوں کے لئے تو میں sir just to now finish time ہوگے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے پہ میں تو کہتا ہمارے جہاں بھی ہمارا اور آج صبح میں دیکھ رہا تھا یہ سارے ایشوز میں آپ سے ڈسکس کرنے کے لئے تجار لیکن ایک چیز پہ پانی کے اوپر جب سے انیس سو جب سے صبح سندھ الگ ہوا ہے بومبی پریزڈنسی سے کبھی بھی کسی اسیمبلی میں مجھے نہیں پتا بلکہ یہ ریکارڈ دیکھیں آپ لوگ دیکھ لیں پریز اسیمبلی میں ریکٹس موجود ہیں کہ پانی کے ایشو میں بدین کہے کہ مجھے کم پانی دیا نواب شاہ زیادہ لے گیا نواب شا کہ کہ نہیں مجھے سکھر سے پانی نہیں ملا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن روبے کا جو موقف ہے اس پہ کبھی اسیمبلی کے اندر ایمنا جی سکتی 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 میں اگر اس سائیڈ سے کسی نے بھی کوئی بات کیوں میں معافی بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایکسپ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے یہ جو کیس سندھ کا ہے ہم اس سندھ آپ جگہ بتائیں میں آنے کے لئے دیار ہوں شکریہ شکریہ